اسلام علیکم جی ناظرین یہ اڈاپٹر ہے اور اس کے ساتھ دو طرح کی وارنگ ہے اس وارنگ کے ساتھ بھی دراز پر لگایا ہوئے ہیں اور یہ سمپل وارنگ ہے اس میں یہ ہے کہ جب اس کے ثروہ آپ چلائیں گے گیزر کو تو جب تک آپ کی وابڈا یا کیلیکٹک سے سپلائی آ رہی ہوگی تو آپ کا گیزر جو ہے وہ اس اڈاپٹر کے ثروہ چلے گا اور جب مین سپلائی آپ کی چلی جائے گی تو پھر آپ کا گیزر جو ہے وہ بند ہو جائے گا یا پھر اس کو آپ یو پی ایس کے ثروہ لگا لیں گے تو پھر جب لائٹ چلی جائے گی تو پھر یو پی ایس کے ثروہ یہ اڈاپٹر جو ہے وہ کام کرتا رہے گا اور آپ کا گیزر چلتا رہے گا لیکن کبھی یو پی ایس کی کوئی مینٹیننس ہوگی یا یو پی ایس ٹپ کر جاتا ہے تو پھر بھی آپ کا جو گیزر وہ بند ہو جائے گا یہ جو وارنگ ہے یہ آٹومیٹک وارنگ ہے اس کے ساتھ کچھ کمپوننٹ لگے ہیں ایکسٹر اور ان کے ساتھ یہ جب اڈاپٹر لگائیں گے تو پھر یہ آٹومیٹک سسٹم ہو جائے گا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو سل باکس ہے گیزر کے اندر ہے اس کو بھی یہ دو وائرچ جائے نا یہ اس کو لگیں گی آپ کے جو گیزر میں کٹ ہوتی ہے کٹ سے دو تاریں اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں اور وہ سل کی جو ڈبی ہے اس کے اوپر لگتی ہے جا کے ٹھیک ہے ہم ان کو سل کی ڈبی سے ہٹا کے تو یہ جو ہے نا یہ جو دو تھمبل ہے یہ میل تھمبل کٹ کی جو تاریں ان کے اندر لگا لگیں دیں اور یہ جو دو ہیں ان کو اب لگا دیں گے سل کی ڈبی کی اوپر ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کی مین سپلائی نہیں ہوگی تو پھر یہ آٹومیٹکلی سیلوں پر شیفٹ کر دے گا آپ کے گیزر کو پھر یو پی ایس خراب ہو جائے یو پی ایس جو نہ وہ ٹرپ کر جائے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا گیزر کنٹی میں سے چلے گا اور جب لائٹ آ جائے گی تو پھر وہ سیل سے اٹھا کے تو مین سپلائی کے اوپر یہ شیفٹ کر دیتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیل اگر ویسے مینا چلتے ہیں دو مینا چلتے ہیں تو یہ آپ کے جو سیل ہے وہ سال بھی ختم نہیں ہوں گے تو یہ جو سمپل ہے اس میں تو سمپلی یہ ہے کہ آپ نے جو کٹ کی وائرنگ ہے نا اس کو سیلوں کی ڈبی سے اٹھا کے جسٹ اس کے اوپر شیفٹ کر دینا ہے بس ان کے اوپر لگا دینا ہے دو کے اوپر تو سیل کی ڈبی آئیسولیٹ ہو جائے گی بلکل اور آپ کا جو گیزر ہے وہ ٹوٹلی پھر جو مین سپلائی آپ کی یعنی اڈاپٹر کی تھو ہی چلے گا اب میں ان دونوں کو لگانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لگانے سے پہلے آپ کے پاس تین چیزیں ہونے چاہیے ایک تو یہ پلاس والا جو سکرو ڈائیور ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک پلاس یا نو سپلائیر یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور پھر کوئی کسی بھی قسم کی ٹیپ ہونے چاہیے یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اور گیزر کا جو فرنٹ کور ہے وہ کھولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کو سال کرنے کا بیسکل یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے یہ اس کو سیل کی ڈبی کو اوپن جب کرتے ہیں اس کے اندر یہ دو سکریو آپ کو نظر آتی ہیں یہ اور یہ ان کو آپ نے کھول لینا ہے تو یہ باہر آجائے گا جب باہر آجائے گا تو پھر ہم اس کے کنیکشن کریں گے اور جو میرے پاس دو قسم کی وارنگ ہے دونوں آپ کو بارے بار اسٹال کر کے لکھاؤں گا ان دونوں میں جہاں پہ چارجر لگتا جا کے اس کو آپ بولتے ہیں ڈی سی جیک ان دونوں کے آگے یہ ڈی سی جیک بنا ہوا ہے اس کے لئے آپ نے کئی نہ کئی کچھ جگہ دیکھ لی نہیں کدھر لگا دیں یا اگر کوئی ہول کیا ہوا مل جائے آپ کو اس میں لگا سکتے ہیں ورنہ پھر یہ جو دو ہے نا یہ جو چریم نگی یہ والی اور یہ والی ادھر تو یہ ضرور لگ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو جس سیٹ سے کولڈ وارٹر انٹر ہوتا ہے ادھر لگائیں تاکہ اس کو جو نا ہیٹ نہ ملے کرم پانی کی تو ہم اس کو اندر فٹ کر کے تو پھر یہ اس کو میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تمہیں کیونکہ ایک آتمی ممائل ہے میرے تو میں یہ دو جو سکریوز ہیں یہ کھول کے نہ تو اس کے بعد دوبارہ ضرورتا ہوں جی ناظرین ابھی میں نے یہ جو سیل باکس ہے یہ کھول لی ہے اور اس میں ابھی میں نے سیل بھی ڈال دیئے تاکہ میں پھر سوچنگ کر کے آپ کو دکھا سکوں اس میں اڈاپٹر نہیں ہی سٹال کیا میں نے تو سیل پہ چلا کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں گی تو چل گیا ابھی ٹھیک ہے اب یہ سیلوں پہ چل رہا ہے اب اس میں میں پہلے اس جو سیمپل والی وارنگ ہے نا وہ انسٹال کر کے دکھاؤں گا اس سیمپل والی میں سیمپل یہ ہی ہوگا پھر کہ اس میں ہمارا اڈاپٹر لگنا ہے اور یہ جو دونوں تھیمپل ہے یہ اتار کے ہم باکس کی بجائے اس پہ لگا دیں گے تو یہ پھر اڈاپٹر پہ چلتا رہے گا لیکن باکس جو یہ اسیلیٹ ہو جائے گا اور سیل پہ پھر آپ کا گیزر نہیں چلے گا تو میں اس کو انسٹال کر کے تو دوبارہ حاضر ہوتا ہوں یہ وہ جو وارنگ ہے اس کا ڈی سی جیک میں نے ایسے اس کے اندر سے گزار کے ایسے گزار کے تو ادھر سے میں نے باہر نکال گیا ہے یہ نا دو سیٹوں کے کٹ بناتا ہے ادھر بھی کٹ ہے اور ادھر بھی کٹ ہے یہ کٹ اس طرح سے نوی چاہیے کہ یہ جو جریب بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ کٹ آئیں گے تو پھر یہ اس کے اندر جاتا ہے یہ اس کے ساتھ ناٹ ہے ناٹ سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں جی ناٹ سے ٹائٹ ہو گیا اب یہ جو تھمبل ہیں یہ کیٹ سے آرہے ہیں بیزر کی کیٹ سے آرہے ہیں دونوں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ سیل کی ڈبی سے اٹھا دیئے اور یہ جو ہمارے پاس وارنگ تھی اس کے جو تھمبل ہیں ان کے اوپر لگا دینا ہے ریڈ کے اوپر ریڈ اور بلیک کے اوپر بلیک ٹھیک ہے اور پھر ان کو آپ نے تاروں کو واپس اندر کر دینا ہے اور بعد میں بشک ڈبی بھی آپ لگا لیں لیکن وہ رہے گی آسولیٹری اور آپ کا بیزر جو ہے یہ پھر اڈاپٹر کے پر چلتا رہے گا میں بھی لگا کے پھر بڑا ویڈیو آن کرتا ہوں جی اب یہ دونوں ریڈ والے ہیں یہ تو ٹائٹ ہو کے لگ گئے ہیں یہ والا جنہیں یہ لوز ہیں اس کو میں اس پلاس کے ساتھ ایسے دباؤں گا نا جب پلاس کے ساتھ یہ ٹائٹ ہو کے لگے گا اس کے بعد آپ نے یہ جب اس کے اوپر یہ انسولیشن ہے اس کو آپ نے اوپر چڑھا دینا اس کی اوور لیپ کر دینا تاکہ دونوں کہیں اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ نہ ہوں تو یہ دیکھیں یہ انسولیشن اس کے اوپر بھی چڑھ جاتی ہے اس کو آپ آگے بچے کر سکتے ہیں یہ پلاس کے ساتھ میں اس کو تھوڑا دباؤں گا اب یہ اس کے اندر بلکل ٹائٹ ہو کے لگ گیا ہے جو میں نے ٹیپ کہا تھا اس لیے کہا تھا کہ اس کے اوپر دونوں کے اوپر ٹیپ لگا دیں گے تاکہ یہ کہیں سے بھی جو نا آنکورڈ نہ ہو لیکن یہ اوور لیپ ہو کے نا تو بڑا اچھے طریقے سے دونوں لگ گیا ہے اس لیے ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو آپ اندر پوش کر دیں دونوں کو اس کو بھی اور اس کو بھی ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اب جو اس کی جو سیل والی ٹبی ہے وہ آپ اس کے اندر واقع پر لگا دیں گے ڈاکٹر میں نے مین سپلائی پر لگا دی ہے اب اس کا جو یہ ڈیسپین ہے اس کی یہ میں جیک کے اندر لگا دوں گا یہ جیک میں لگا دی جی ناظرین اب میں ٹیپ کھولتا ہوں یہ دیکھیں جی ٹیپ اوپن کی یہ اگنیشن اور اگنیشن کے بعد بیزر آن ہو گیا اب اس میں یہ ہے کہ سیل ظاہر نہیں لگے ہوئے تو جب وابڑا چلی جائے گی تو پھر آپ کا بیزر آن نہیں ہوگا اگر آپ اس کو یو پی ایسپے لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کا بیزر چلتا رہ گا اور تو یہ آپ نے اس طرح سے اس جگہ پر اس کو لگا دینا ہے اگر آپ کو یہاں پہ جگہ ملے کوئی تو یہاں پہ کر لیں کہ اگر اس کے اوپر کور کے اوپر نہ لگے تاکہ اگر کبھی آپ کور کھولتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو ڈی سی جیک کے اس کو نہ چھیڑنا پڑے ٹھیک ہے اس صورت میں ہوگا کہ آپ کو اگر یہ کھولنا پڑتا ہے اس کا فرنٹ کور تو جیسے آپ یہ بٹن اتارتے ہیں فرنٹ کور کھولنے سے پہلے اسی طرح سے آپ یہ ڈی سی جیک اس کا نٹ کھول کے تو پھر آپ کور کو اتار سکتے ہیں پھر واپس کور لگا کے پھر آگے اس کا جو ڈی سی جیک کا جو یہ نٹ ہے اس کو آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو یہ انسٹالیشن ہے سیمپل والی وارنگ کی اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں میں آٹومیٹک وارنگ کی یہ آپ دیکھیں اس کی دو سیڈیں فلیٹ ہیں ویسے راؤنڈ ہے نا لیکن دو سیڈیں فلیٹ ہیں یہ اس طرح فلیٹ ہیں تو یہ فلیٹ سائٹ جو نا ادھر سے اس میں جائے گا یہ دیکھیں اگر میں اس طرح پش کرتا ہوں نہیں جائے گا تھوڑا گھماؤں گا جیسے فلیٹ سائٹ سامنے آئے گی یہ اندر چلا گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ گھومے گا نہیں اسی طرح آپ نے اندر والی سائٹ سے اس کو باہر کوئی نکالنا ہے جی ناظرین یہ وارنگ جو ہے یہ میں نے فٹ کر دی اس میں ڈی سی جیک جہاں پہ لگا دیا ہے اور ناٹس کا ٹائٹ کر دیا ہے بالکل مضبوطی سے لگ گیا ہے اب یہ جو میری وارنگ ہے نا اس کے ٹوٹل چار وارنگ ہیں یہ والی یہ دیکھیں یہ بھی اس کے اندر سے میری یہ جو وارنگ ہے اس کا پارٹ ہے یہ والی بلیک بھی اب اس میں ٹوٹل چار تھمبل ہیں دو یہ میل تھمبل ہیں بلیک ریڈ اور دو فی میل تھمبل ہیں بلیک اور ریڈ یہ آپ دیکھیں تو جو یہ گیزر کی جو کٹ ہے نا اس میں سے بھی یہ دو وہ اسی طرح کے تھمبل آ رہے ہیں جیسے یہ وارنگ کے ساتھ لگئے ہوئے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ پہلے لگے ہوئے تھے بیٹری کے اوپر ہیں یعنی جو سیلوں کی ڈبی اس کے اوپر لگے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے لگا دینا ہے ان کے ساتھ ریڈ کے ساتھ ریڈ اور بляک کے ساتھ بلیک اور یہ جو دو تھمبل ہیں ان کو ہم نے لگا دنے ہے سیلوں کے ساتھ سلام علی جو ڈبی اس کے ساتھ لگا دیں یعنی پہلے کٹ کے جو تھمبل ہیں وہ لگے ہوئے تھے اب ہم نے یہ جو وائرنگ کے تھمبل ہیں اس طرح کہ وہ ڈبی کے اوپر لگانے ہیں اور کٹ کی طرف جائیں گے یہ دو والے ٹھیک ہے ان کو بھی میں نے ٹائٹ کر دیا ہے اس کو آپ تھوڑا ایسے نا پلاس یا یہ نوز پلائر کے ساتھ ٹائٹ کر دیں تھوڑا دبا دیں تاکہ آپ کا جو کنیکشن وہ لوز نہ ہو اچھے سے لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ کٹ میں سے جو دو آ رہے ہیں دو تھمبل کٹ میں سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے یہ ریڈ کے ساتھ یہ ریڈ لگا دیا اس کو فل اندر پوش کر دیں اور یہ جو اس کے اوپر انسولیشن ہے اس کو آگے اوور لیپ کر دیں اس کے بعد جو بلیک تھمبل ہے اس کے ساتھ یہ بلیک لگا دیں صحیح پوش کر کے اس کو اوور لیپ کر دیں اس کے بعد اب بچ گئے دو یہ والے یہ جو وائر ہے نا یہ میں نے ادھر سے گزاری ہے بھی لگانی ہے تو تاکہ یہ ساری اندر چلی جائے اس کو اگر میں ادھر سے گزاروں گا نا تو وہ پھر مسئلہ ہے گا تو یہ یعنی ہم اگر اس کو نا اندر کر دیتے ہیں نا یہ اب دو ہمارے پاس بچ گی بلیک اور ریڈ تو بلیک کو یہ والا جو سراخ ہے اس میں سے گزارنا ہے ریڈ کو اس میں سے گزارنا ہے اب ان کو نک میں لگا دوں گا سیلوں کی جو ڈبی اس کے اندر سیل میں نے پہلی ڈال دی میں یہ دیکھیں اس کے ساتھ لگا دیں گے تو اس کی بیک سیڈ پہ یہ پلس اور منس لکھا ہوتا ہے تو پلس کے اوپر آپ نے یہ ریڈ کو لگا دینا ہے اور یہ منس کے ساتھ ہم نے بلیک لگا دینا ہے اور آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں نے بلیک یہاں سے کیوں گزاری تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے واپس اس میں فٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی تو اس لیے یہ میں نے یہاں سے گزاری تھی یہ چیز اب اس کے اندر جو سکریو ہیں وہ ہم دونوں ٹائٹ کر دیں گے یہ میں نے سیل باکس لگا دیا ہے اور اب یہ دیکھیں اڈاپٹر میں نے ادل لگا دیا اڈاپٹر اب اڈاپٹر کو ہم اس کا جو جیک ہے اس کے اندر اڈاپٹر کی پن لگا دیں گے پن لگا کے تو اب دیکھیں سیل تو ڈلے ہو ہیں لیکن یہ ڈسکنیکٹو میں میں اب ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے کہ یہ ڈاپٹر کے اوپر چلتا ہے کہ نہیں چلتا یہ آن ہو گئے یہ ڈاپٹر کے اوپر ٹھیک ہے اب اگر میں ادھر سے بند کرتا ہوں تو یہ آف ہو جائے گا یہ گزر آف ہو گیا اب اگر میں یہ سیل جائیں ان کو میں پروپر طریقے سے لبا دیتا ہوں دیکھیں اب آپ نے دیکھا کہ ادھر سے بند بھی ہے تو پھر بھی آپ کا گزر ہے وہ چل گئے یہ دیکھیں یہ بند بھی ہے اب اگر میں اس کی وابڈا آن کرتا ہوں تو سیلوں سے اس کو شفٹ کر دے گا وابڈا کے اوپر یہ دیکھیں اب اس نے وابڈا کے اوپر شفٹ کر دی ہے پتہ کیسے چلے گا ہم سیلوں کو یہاں سے بند کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں یہ سیل آپ کے جو نا وہ چل رہے ہیں اب اگر میں اس کو بند کرتا ہوں یہ بند ہو گیا اب یہ آن کی اب چل گیا سیل آپ کی ڈسکنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹر یعنی جب آپ دونوں چیزیں ڈال دیں گے تو یہ پروٹی کے اوپر چلائے گا اڈاپٹر کی ٹھرو اب اڈاپٹر آپ نے یوپی ایس پہ لگایا ہو یا بابڈا کے اوپر لگایا یا کے ایلیکٹر کے اوپر لگایا ہو یہ پروٹی کے چلائے گا اڈاپٹر کی ٹھرو اور جب آپ کی میں سپلائی بند ہو جائے گی تو پھر یہ سیل یوز کرے گا تو یہ اس کے انسٹالیشن کا طریقہ ہے آپ کو یہ پورا جو کور ہے اس کا وہ بھی نہیں کھوننا پڑا اور ادھر سے آپ نے اس کا باکس باہر کر کے اس اس کو جو نہ اسٹال کر لیا اور ڈبی آپ نے واپس اندل لگا دیئے تو یہ تھا دنوں کا طریقہ سمپل والی وارنگ کا بھی اور آٹومیٹک وارنگ کا بھی تھینکیو اللہ حافظ